کمپنی اور آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں نیب لاہور نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پنجاب کے سینئر وزیر علیم خان کو گرفتار کر لیا ہے نیب نے علیم خان کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے اور نیب کے مطابق علیم خان آج پیشی کے دوران نیب کے سوالوں کا تسلی بخت جواب نہیں دے سکے علیم خان کو کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ان کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا آفشور کمپنی اور آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں نیب لاہور نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پنجاب کے سینئر وزیر علیم خان کو گرفتار کر لیا ہے نیب نے علیم خان کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے نیب کے مطابق علیم خان آج پیشی کے دوران نیب کے سوالوں کا تسلی بخت جواب نہیں دے سکے علیم خان کو کل احتساب عدالت پیش کیا جائے گا اور ان کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ بھی مانگا جائے گا علیم خان اس وقت نیب کی حراست میں ہیں علیم خان کی جانب سے نیب کو جواب بھی جمع کر آیا گیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ نیب نے 29 جنوری 2018 26 فروری 2018 1 مارچ 2018 27 مارچ 2018 اور 2 اپریل کو سوالات کے جوابات دیئے تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ علیم خان کو کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ان کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ بھی مانگا جائے گا آفشور کمپنی اور آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں نیب لاہور نے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما اور پنجاب کے وزیر علیم خان کو گرفتار کر لیا ہے علیم خان کی گرفتاری کی تصدیق بھی کی جا چکی ہے نیب کے مطابق علیم خان آج پیشی کے دوران نیب کے سوالات کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مستنصر عباس مستنصر بتائیے گا اس وقت حراست میں ہیں نیب کی علیم خان جی ہم بالکل پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان جو ان کو آج نیب نے آمدن سے زائد اساساجات اور آفشور کمپنی کیس کے معاملے پر طلب کیا تھا تاہم اس وقت جب ان نے طلب کیا گیا اور ان سے جب سوالات کیا گئے تو وہ نیب اقام کو تسلی بخش جوابات نہ دے سکے جب کہ جو نیب اقام کی جانب سے جو سوالات کیا گئے تھے وہ ان سے جو آفشور کمپنی کے حوالے سے جو مزید ان کی پانچ آفشور کمپنی سامنے آئی تھی جو نیب نے جو مختلف ممالک کو خطوط لکھے تھے اور ان کی جانب سے جو جوابات آئے تھے اس میں جو پانچ نئی کمپنی سامنے آئی تھی وہ سوالے سے ان سے سوالات کیے گئے اور اسی طرح جو ان کا آمدن سے زائد اساساجات کیس تھا اس میں جو ان کے ذرائع آمدن تھے وہ ان کے آمدن سے مطابق نہیں کار رہا جس کے بعد ان کا اور ان کی جو بینک ٹرانسیکشنز کی ڈیٹیل نیب نے سٹیٹ بینک اور دیگر بینکوں سے حاصل کی ہی تھی وہ آپس میں میچ نہیں کر رہی تھی اور اسی طرح جو انہوں نے مختلف ذرائع سے جو زمین جس میں تقریباً ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک نو سو کنال کے قریب ہے اور اسی طرح ایک چھ سو کنال کے قریب جو زمین انہوں نے حاصل کی تھی اس کے بھی وہ کوئی نیب اکام کو مطمئن نہیں اس سوالے سے کر سکے تھے جس کے بعد نیب نے آج بقاعدہ طور پر آمدن سے زائد اساساجات کیس میں ان کی گرفتاری کا عمل میں لائی ہے اور ساتھ ہی ترجمان نیب کے مطابق آمدن سے زائد اساساجات کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو کل بقاعدہ اتصاب دالت میں پیش کیا جائے گا جان کا مزید جسمانی ریمانڈ بھی لیا جائے گا